دہشت گردوں کو پالنے والے بدبخت پر امن شہریوں پر درندوں کی طرح پل پڑے ہیں نہتے شہریوں پر سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں سب متحد رہیں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑیں اور فیلحال پیچھے ہٹیں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تحفظ یقینی بنائیں جس نے بھی کبھی آئین، قانون اور انسانیت پر یقین کیا ہے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے، ان کو پناہ دے گزشتہ دس گھنٹوں سے اپنے ٹیمز اور گراؤن پر موجود ساتھیوں کی خبر لینے کی کوشش کر رہا ہوں کئیوں سے ابھی تک رابطہ نہیں ہو پا رہا نہ دیگر کو کوئی ان کی خیر خبر نہیں کون زندہ ہے، کون زخمی، کون گرفتہ، کوئی اتا پتہ نہیں جن سے رابطہ ہوا، ان میں سے بیشتر شوق میں محصول ہونے والی معلومات کے لیے کوئی ایک لفظ نہیں کے جس میں خلاصہ ہوتا گیا عوام کے بڑی تعداد کے ڈی چاپ پہنچنے پر فوجی جوانوں کی جانب سے انہیں تسلی دی گئی کہ اتجاج آپ کا قانونی حق ہے، آپ پور امن طور پر بیٹھیں یہاں مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان کی نیتوں کا فطور ظاہر ہوتا گیا قریب کی بلڈنگ سے سنائپر پکڑے گئے تو فرنٹ پر موجود ٹیموں کو لیڈ کرنے والے افراد جن میں آئیس ایف یوت کے نوجوانوں کے علاوہ ایم پی ایز، ایم این ایز بھی شامل تھے ان سے درخواست کی گئی کہ اپنے اپنے کارکنان کو لے کر پیچھے آ جائیں پوری لینیا کے سامنے ہے کہ یہ سب پورا من لوگ تھے نہتے جان ہتیلی پر رکھے آت کا دریہ پار کر کر وہاں تک آئے تھے اندھیرہ ہوتے ہی علاقی کی تمام لائٹس منٹ کر دی گئی کچھ وقت بعد دی چوک کے قریب امارتوں سے فائر کھول دیا گیا ہمیں پہلے ہی خطشہ تھا کہ وزیر آلہ اور بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوگی لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بھی اندیشہ تھا کہ انہیں وہی نقصان پہنچایا جائے گا آئی ایس ایف اور یوت کے جوان بی بی کی گاڑی کو حفاظتی تحویل میں لینے کے لیے پلٹے گراؤنڈ پر موجود کارکن اندھیرے میں گولیوں کو ربڑ بولٹ سمجھ کر اپنی جگہ کھڑے رہے اور کئی منٹ تک گولیوں کی بوچھاڑ کے سامنے ڈٹے رہے یہاں تک کہ ایک ایک کر کے اپنے ساتھیوں گرتے دیکھا تو ادراف ہوا جسے وہ اپنی فوج اپنی ریاست سمجھ رہے تھے وہ تو آدم خوردرندے تھے جتنے لوگ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے انہیں آگے جا کر گھیر لیا گیا اس وقت ان میں سے بیشتر کے قوایف نامعلوم ہیں ڈی چوک پر فائرنگ کے وقت محتاط اندازے کے مطابق بھی کم از کم دس ہزار افراد موجود تھے یہ کوئی لا وارس نہیں تھے ہمارے ہاتھوں پر شمولیت کرنے والے ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے ہونے والے نوجوان تھے ہمارے بے لوس کارکن تھے جو ایک اچھے مستقبل کی امید لے کر نکلے تھے یزید کے پیروکاروں نے جس بے دردی سے ان بے گناہوں کا خون بہایا ہے اس خون کا رائے گا جانا ہماری ہستیوں پر لانت ہوگا ہمارے سیکڑوں کارکن گرفتار اور بہت سارے مسنگ ہیں جتنے لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھی ان میں سے بھی کافی مسنگ ہیں واپس جانے والی گاڑیوں سے اٹھا کر جیل میں ڈالے گئے نوجوانوں سے بھی کچھ مسنگ ہیں ہم ان کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی جو جوان فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے یہ کام وہ کر رہے ہیں پارٹی کے ہر ذمہ دار فرد سے اس وقت صرف ایک گزارش ہے کہ جس علاقے کا بندہ غائب ہے جو شہدہ ہیں زخمی ہیں ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے اپنے علاقوں کی لسٹیں بنائی تھی اپنے ایک ایک فرد کو ٹریس کر رہے ہیں جو ہمارے علاوہ آئے تھے جس ٹیم کے ساتھ آئے تھے ٹیمیں اپنے کارکنان کو ٹریس کریں رہی بات خود اتصابی کی تو میں موجود نہیں کیوں نہیں کیلاب آنے بحث کا یہ وقت نہیں ہے میرے لیڈر کو اس وقت میرا سر میرے کاندھوں پر رہنا زیادہ ضروری لگتا ہے اس لیے نہیں جب اسے اس کے کٹنے کی ضرورت ہوگی کسی کے کہنے کا انتظار نہیں کروں گا جیسے میرے کارکن نے نہیں کیا نہ میں کسی کمیٹی کا ممبر ہوں نہ میں نے کوئی عوضہ لیا ہے لیکن اپنا فرض پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں باقی ہم خود اتصابی کریں گے اور بہت جلد کریں گے پارٹی کے عوضے تمگوں کی طرح سجا کر ذمہ داری سے کنی کترانے والوں کے تمگے اتریں گے اور ان کے سینوں پر لگیں گے جنہوں نے امران خان کے نظریے کی کمان سمح لی اور یہ سلسلہ نیچے سے نہیں سب سے پہلے مرکز سے شروع ہوگا فی الحال ہمارے شہدہ زخمی اور پابند سلاسل کارکنان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان ظالموں کا نقاب اتارنا ہماری اولین ترجی ہے جنہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے ساتھ خون سے بولی کھیلی میڈیا اور انسانی حقوق کے علمبرداروں نے جو کیا سو کیا آپ اپنے فون میں موجود ہر کونٹیکٹ کو ان مظالم کی تصاویر اور ثبوت بھیجیں دنیا کو جھنجھوڑیں پارٹی رہنماوں سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ اس ظلم پر کھل کر بات نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے ٹی وی چینلز پر ہماری ترجمانی کرنے نہ بیٹھیں کوئی اور لاحقہ لگا لیں اپنے نام کے ساتھ پارٹی کو شہدہ کے جنازوں زخمیوں پابند سلاسل ورکران اور ان کے اہل خانہ کا ساتھ دینے سے لے کر قانونی کاروائی جمعے کو یوم سیاہ منانے اور ان کی قربانیاں رائے گر نہ جانے دینے کے حوالے سے مفصل پلان شیئر کیا جا چکا ہے محب لائے خانہ یا دینے کی قربانیاں ساید اور ان کے زیاده Mussao محب لائےerte 건 طریق خانہ ادنے gostر تو مرنی ہوتی بین ário ان کے ساتھ بین